نمازکار دوستوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل آپ کے ہی یوٹیوب پریبار میں تو دیکھیں آپ لوگ بولتے رہتے ہیں سونٹ کے اوپر حلدی بنائیے جیسے کمنٹس بھی بہت سارے آتے ہیں حلدی پہ ویڈیو بنائیے لال مرچ پہ ویڈیو بنائیے تو آج میں تینوں کے اوپر یہ آپ کو بتانے والا ہوں جتنا جتنا میرے پاس نالج ہے جانکاری ہے انفرمیشن ہے اس میں سے جانکاری انفرمیشن جو ہے آپ کو دوں گا دوستوں کے ہلدی کے بارے میں بھی سونٹ کے بارے میں بھی اور لال مرچ کے بارے میں بھی کیونکہ پرزین ٹائم کے مارکیٹ کو اگر دیکھتے ہیں تو ساید ہلدی سونٹ اور لال مرچ تینوں میں ہی جو ہے کچھ لوگ پینک ہوں گے اور کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ ہوگا کہ نئی جبردست آگے کی طرف جانے والی ہے جبردست تیجی آئے گی کیونکہ کچھ گروپس ایسے ہوتے ہیں جن میں صرف تیجی کے بارے میں بولا جاتا ہے مندی کے بارے میں وچار ہی نہیں کیا جاتا اور میں اپنے ہر ویڈیو میں چاہے ہلدی سونٹ کا ویڈیو ہو یا پھر بڑی لائچی کا ہو یا چھوٹی لائچی کا ہو میں ہمیشہ جو ہے مندی کی طرف پہلے دیکھتا ہوں مندی کی طرف دیکھ کر کے پھر تیجی کی طرف آگے بڑھتا ہوں دیکھیں مندی کی طرف دیکھ کر کے اگر تیجی کی طرف آپ آگے بڑھیں گے تو میرے ساپ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اور صرف تیجی کو دیکھتے ہوئے اگر آپ آگے بڑھیں گے تو نشطیت بات ہے کہ جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں نقصان جو ہے آپ کو لگنے ہی والا ہے تو چلی دوستو ان سب چیزوں پر چرچہ کریں گے لیکن چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا اور لگتا ہو شیئر کے لائک ہے تو شیئر ضرور کر دیجئے گا تو دیکھیں سب سے پہلے تھوڑی سی چرچہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیونکہ آج کل جتنے بھی بزنیس ہیں کوموڈیٹیز کے کہ جو اس لائن کے ہیں وہ تو یہ کرتے ہی ہیں ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے وہ نیچورلی جو ہے شروعات سے لے کے آج تک جو ہے ہمیشہ سے یہی کام کرتے آئے ہیں اور آگے بھی یہی کام کرتے رہیں گے لیکن آج کل ٹریڈ کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ جو اس ٹریڈ کے نہیں ہیں وہ بھی اس کے اندر جڑ جاتے ہیں اور وہ بھی اس کے اندر اپنا انویسٹمنٹ کرنا چالو کر دیتے ہیں وہ بھی کوئی بھی بندہ بول دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے تیج ہونے والی ہے بھائیہ تو خرید لے اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ ایکسپیرینس ہولڈر ہے چلو خرید لیتے ہیں اور پھر خرید کر کے جو ہے اس کے اندر فز جاتے ہیں مطلب ہوں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسے دلدل میں فز جاتے ہیں جس میں ان کو نیچے کی طرف ہی آنا ہے اوپر کی طرف آنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے مطلب ایسا ہوتا ہے کہ نون ٹریڈ والوں کو جو اس لائن کے نہیں ہیں وہ جب اس کے اندر آ کر کے ٹریڈ کرتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے بولا جاتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ تیجی ہے اس میں بہت پیسہ مل جائے گا تو وہ لوگ سوچتے ہیں چلو پیسہ پڑا ہے ہم لوگ انویسٹ کر دیتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے اب اگلا بول رہا ہے تو کہیں کہیں تیجی ہوگی لیکن جب آپ مال لے لیتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر تیجی ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو تکلیف ہونی چالو ہوتی ہے تو اس تکلیف کے لیے میں آپ کے پاس میں ہوں آپ میرے سے جڑیے گا کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ہر تکلیف سے جو ہے نکالنے کی کوشش کرتا رہوں گا کہ جس سے کہ آپ کو اس طریقے کی تکلیف نہ آئے جو نون ٹریڈ جو اس ٹریڈ کے نہیں ہیں اور وہ اس لائن کے اندر گز کر کے کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے میرے دروازے کھلے ہیں آپ سکرین پر نمبر دکھائی دے رہے ہیں وارٹس اپ کر دیجئے گا جو انفرومیشن آپ کو چاہیے ہوگی یا پھر ہمیں جو کیسے جڑنا ہے وہ آپ کو وارٹس اپ پہ مل جائے گا اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہلدی کے بارے میں کہ ہلدی میں کیا ہونے والا ہے تو دیکھئے ہلدی کے بارے میں ایک اسپیسٹ بات بول دیتا ہوں آنے والے کچھ سمیں تک جو ہے اس کے اندر تیجی کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دیتی ہے یہ اسپیسٹ سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بات آج کی ڈیٹ میں بولوں کہ نہیں دو دن بعد میں تیجی آ جائے گی آپ مال لے لیے تو پرجن ٹائم میں اس میں کسی طرح کی تیجی نہیں دکھائی دیتی ہے باقی آپ گروپ سے جڑ جائیں گے تو آپ کو انفرومیشن ملتی رہے گی کہ اس میں جو ہے تیجی کب آنے والی ہے سوٹ کی اگر بات کرتے ہیں تو سوٹ کی تیجی جو ہے تھوڑی نزدیک دکھائی دیتی ہے کیونکہ آج عید ہے آج کا دن آپ کو پتا ہے اور اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جب میں نے بولا تھا کہ رمجان چل رہے ہیں جیسے رمجان کے بعد میں اس کا نیریات چالو ہو سکتا ہے تو دیکھئے اس کا نیریات ہونے کا جو سمیں ہے بلکل نزدیک آج چکا ہے اب میرے حساب سے سائد ون ویک کے اندر اس کا نیریات ہونا چالو ہو جائے گا اور نیریات ہونا چالو ہوگا تب بھی آپ کو خبر مل جائے گی اور گروپ میمبروں کو تو ویسے بھی پہلے ملی جاتی ہے اور آپ کو بھی میں خبر دیتا رہوں گا تو اگر اس کا نیریات اگر ایک ہفتے میں چالو ہو جاتا ہے تو اس کی تیجی پکڑ میں آ جائے گی اب سونٹ میں تیجی کے بارے میں اس لیے بول رہا ہوں کہ سونٹ جو ہے ہمیشہ ادرک سے جڑیوی چیز رہتی ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ سونٹ جو بنتی ہے وہ جنجر سے ہی بنتی ہے ادرک سے ہی بنتی ہے کیونکہ سونٹ کا دوسرا نام ڈرائی جنجر ہوتا ہے اور سونٹ کو جو ہے ڈرائی جنجر پورٹس بولا جاتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈرائی جنجر پورٹس جو ہے یہ ہے اب اس میں تیجی کے چانسے دو طریقے سے بنتے ہیں کیونکہ ادرک جو ہے کی جو ادرک جو ہے ایکسپورٹ تو ہوئی رہی ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت ہی انچے بھاؤں کے اندر ادرک ایکسپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ چائنا کی ادرک تو سب جگہ جاتی ہے لیکن نیئر کنٹریز جو ہوتی ہیں ملہ اپنے پڑوسی دیش جو ہوتے ہیں جیسے سب سے بڑا بائر جو ہے ادرک کا وہ ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش کو اگر انسٹنٹ مال چیئے ہوتا ہے چاہے ریٹ زیادہ ہو تب بھی وہ مال لے لیتا ہے کیونکہ وہ بھارت کے کسی بھی کونے سے اگر بنگلہ دیش مال پہنچانا ہو تو تین دن سے زیادہ نہیں لگتے اور وہی چیز اگر وہ چائنا سے اگر منگاتا ہے تو اس کو تیس سے پینتیس دن کے قریب لگتے ہیں مطلب کہ اگر بنگلہ دیش کے بجاروں میں اگر ادرک کی کرائیسیس ہوگی تو اس کا دھیان جو ہے سب سے پہلے بھارت کی طرف ہی گھومے گا اور وہ بھارت سے ادرک لینا پسند کرے گا کیونکہ اس کو تین دن میں مال مل جاتا ہے کہاں پینتیس دن اور کہاں تین دن یہ سیکنڈ پلس ہے جس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جو ڈرائی جنجر جو ہے ملے سانٹ جو ہے آپ لوگوں کی اس میں تیجی دکھائی دیتی ہے کیونکہ ادرک جو ہے ریگولرلی ڈومیسٹک مارکٹ میں تو چالی رہی ہے ساتھ میں نریات میں بھی جو ہے اس کے اندر تیجی دیکھنے کو مل رہی ہے ادرک کے اندر اگر اسی طریقے سے ادرک اگر نریات ہوتی رہی تو نشطیت بات ہے سانٹ کے اندر نیچرل تیجی آئے گی اور اسی کے درمیان کے اندر اگر نریات چالو ہو جاتا ہے سانٹ کا ڈرائی جنجر پورٹس کا اگر سانٹ نریات ہونا چالو ہو جاتا ہے تو اگلی تیجی جو ہے اس کی وجہ سے آئے گی تو ملہب دونوں پہلوں کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں تیجی کی آسا جو ہے پرزن ٹائم میں لگا سکتے ہیں پرزن ٹائم میں باقی آگے کیا رہے گا یہ تو سمیہ بتائے گا اب جیسے رمجان ختم ہو چکے ہیں عید آ چکی ہے اس چیز کی انفرومیشن جیسے یہ میرے پاس پہنچے گی میں آپ تک پہنچا دوں گا لیکن پرزن ٹائم کی اگر بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں تو پرزن ٹائم میں جو ہے اس کے اندر تیجی دکھائی دے رہی ہے اور آگے کے لیے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اندر تیجی دکھائی دے گی باقی اگر کوئی کنتو پرنتو ہوگی تو گروپ میمبرز کو مل جائے گا آپ کو بھی میں بتا دوں گا کہ اس میں کوئی کنتو پرنتو ہے یا پھر نہیں ہے دیکھئے کموڈیٹی ہے کموڈیٹی میں جو میں نے آج آپ کو بولا ابھی پرزن ٹائم میں کہ نریات ہونے والی ہے ادرک ایکسپورٹ ہونے والا ہے تو دیکھئے کسی بھی چیز کے اندر جو ہے پہلو جو ہے سیکنڈوں میں بدل سکتا ہے جیسے کہ جو آیاتک جو ہے مطلب جو انپورٹر ہیں مان لیجئے کل تک ان کی سوچ تھی کہ وہ انپورٹ کریں گے جبردست کونٹیٹی میں یا تھوڑی کونٹیٹی میں جو بھی لیکن نریات کرنا ہے ان کو مطلب یہاں سے نریات ہونا ہے ان کو انپورٹ کرنا ہے آیات کرنا ہے لیکن یہ جو چیزیں ہیں پہلو کسی بھی سمیں پہ چینج ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے بول دیا تو ہو گیا یا پھر انہوں نے بول دیا تو لے لیا تو یہ پہلو کسی بھی سمیں چینج ہو سکتے ہیں لیکن پرزن ٹائم کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے اندر تیجی نجر آتی ہے اس میں کوئی ایسو نہیں ہے اور کوئی کنتو پرنتو ہوگی نریات کے اندر بھارت سے نریات کرنا اور جو دیس اس کو انپورٹ کرتے ہیں تو اس کی انفورمیشن میں آپ تک جلدی پہنچا دوں گا جس سے کہ آپ کو پتا رہے کہ آگے اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے یا پھر نریات اس کے اندر ہو رہا ہے یا پھر نہیں ہو رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں لال مرچ کی جو لال مرچ کا کام کرتے ہیں جیسے آپ لوگ کئی لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو میرے کو بولتے ہیں ریڈ چلی کے بارے میں بتائیے تو دیکھئے ریڈ چلی کی جو آپ اگر بات کرتے ہیں تو اس میں ایک سیدھی سی بات ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کہ ریڈ چلی جو پرزین ٹائم کے اندر سات سے دس دن تک جو ہے بلکل سائلنٹ چلنے والی ہے اتار چڑاو ہو سکتے ہیں لیکن ایسے اتار چڑاو نہیں ہے جس سے کہ آپ کو دو پیسہ اس کے اندر ملتا رہے ایک یوں سمجھ سکتے ہیں اسٹیبلٹی کے اندر سائلنٹ وے کے اندر یہ ایک ہفتے سے دس دن کے قریب چلنے والی ہے کیونکہ اس کا بھی نریاد جو ہے تھوڑا سا سلو ہو چکا ہے تو اس کا بھی نریاد اگر چالو ہوگا تو اس میں بھی تیجی دیکھنے کو ملے گی لیکن میں نے یہ بولا ہے ون وک کے قریب جو ہے یہ سائلنٹ رہے گی اس کی اگر کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ میرے پاس میں آئے گی کہ اس میں کوئی تیجی آنے والی ہے یا پھر نہیں آنے والی ہے گروپ میں تو ڈلی جائے گا باقی آپ کو بھی جو ہے میں اپ ڈیٹ دے دوں گا تو یہ آج تینوں کوموڈیٹی کے اوپر میں نے ایک ساتھ میں ہی ویڈیو بنا دی کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس اور فون ہمیسہ آتے ہیں تو آج میرے پاس سمیں بھی تھا اور آپ لوگوں کے لئے سمیں مجھے نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ بھی یوٹیوب پریوار ہیں ہم لوگوں کے پریوار کا کوئی آدمی کوئی کام بولے تو ایسا مجھے لگتا نہیں ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تو میں کسی بھی طریقے سے سمیں نکال کے آپ کے لئے ہنڈیٹ پرسنٹ کروں گا تو یہ تینوں چیزوں کی انفرومیشن تھی دوستوں یہاں تک اگر ویڈیو دیکھ لیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلے انفرومیشن کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیواد